اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں رواد الیکٹرونیز چینل اور میں ہوں فہد ارمان آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ سولر والا جو اے سی ڈی سی پنکھا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اس کے جو سرکٹ ہیں ان کے کنیکشن کر سکتے ہیں اگر آپ صرف ڈی سی چلانا چاہ رہے ہیں صرف سولر پر چلانا چاہ رہے ہیں یہ والا سرکٹ کس طرح لگا سکتے ہیں اور اے سی اور ڈی سی دونوں پر اگر چلانا چاہ رہے ہیں تو اس سرکٹ کے کنیکشن کس طریقے سے ہوں گے اور یہ کتنے وات کا ہوتا ہے یہ ساری تفصیل اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ دوستوں سے اگزاری شاید جو چینل پر نئے وہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بائل آئیکن کو ضرور کلک کریں تو دوستو یہ جو ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے یہ اے سی ڈی سی فین ہے یہ بہت ہی خوبصورت اس کا ڈیزین ہے اور یہ جو یہ والا فین ہوتا ہے یہ بیس وات کا ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر صرف آپ سولر پر چلانا چاہ رہے ہیں تو اس طریقے کا یہ سرکٹ اس کے پی سی بی اس کے اندر استعمال ہوتا ہے اس کے میں آپ کو کنیکشن بتاؤں گا اور اگر آپ بجلی پہ اور سولر پہ دونوں پر چلانا چاہ رہے ہیں یا بیٹری پہ تو اس کے لیے یہ والا سرکٹ استعمال ہوتا ہے اس کے بھی کنیکشن آپ کو بتاتا ہوں تو یہ اس کی پانکھے کی یہ تین وائر نکلی ہوتی ہیں جو وائننگ سے آتی ہیں اس کلر کی ایک بلو ریڈ اور بلیک یہ تین اس کے کلر ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے یہ والی تار لگتی ہے یہ والی ایک بلیک ریڈ اور یہ ییلو ییلو کی جگہ یہ بلو لگ جائے گی اور یہ ریڈ اور بلیک کی جگہ یہ ریڈ اور بلیک لگ جائے گی یہاں پہ آپ کو دیان کرنا پڑے گا اگر یہ انٹی کلاک وائز گھوم رہا ہے تو اگر کلاک وائز آپ گھمانا چاہ رہے ہیں تو یہ دو وائر آپ چینج کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو کر کے بتاؤں گا زیادہ تار لوگ یہی گلتی کرتے ہیں جس کی وجہ سے پانکھا جو ہے وہ الٹا گھومتا ہے وہاں نیچے نہیں پھینک سکتا تو سب سے پہلے ہم اس کو جو ایسی والا سرکٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں اس کی یہ والی جو دو بریک وائر ہوتی ہیں دو وائٹ کلر کی یہ اس کے ساتھ کنیکٹر اس طریقے کا ہوتا ہے یہ اس جگہ پہ یہ فور پن کنیکٹر ہوتا ہے دو اس کی ڈیمر والی ہوتی ہیں یہ وائٹ والی اگر چاہے تو اس کے ساتھ آپ ڈیمر استعمال کر سکتے ہیں ویسے آپ ریموٹ سے بھی اس کی سپیڈ جو ہے وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے یہ ہے کہ ریموٹ سے ہی آپ اس کی سپیڈ کم زیادہ کریں یہ والی تار آپ اس میں دونوں میں لاکہ یہ چھوڑ دیں یہ والی جو دو وائر ہوتی ہیں اس کے ساتھ جو لگی ہوتی ہیں یہ ڈی سی وائر ہوتی ہیں یعنی کہ اس کو بارہ وولٹ دینے ہوتے ہیں بیٹری کے یا سولر کے یہ اس کی بلیک جو ہے وہ نیگٹیو ہے اور جو ریڈ ہے وہ پوزیٹیو وائر ہے یہ جو چار پن والا یہ کنیکٹر تھا یہ کمپریٹ ہو گیا یہ اس کے ساتھ جو تین پن والا کنیکٹر لگتا ہے اس طریقے کا یہ والا یہ اس کے ساتھ لگ جائے گا اس طریقے سے یہ تین پن کنیکٹر ہوتا ہے یہ جو تین تاریں ہوتی ہیں یہ وائرنی کے ساتھ لگ جاتی ہیں یہ کلر کے ساتھ اب میچ کر سکتے ہیں دو کلر سہم ہے ایک جو ہے وہ ییلو ادھر سے یہ بلو ہے تو اس کے ساتھ یہ لگ جائے گی یہ تین تاریں یہ وائرنی کی ہو جائیں گی یہ والی آپ پیچھے رہے گی یہ والی دو تار ہیں اس کے ساتھ آپ ایسی سپلائی یعنی کہ بجلی جو دو سو بیس وولڈ ہوتے ہیں وہ اس جگہ پہ آپ دیں گے تو یہ سرکٹ آن ہو جائے گا ابھی اس کے ساتھ آپ اگر بیٹری لگائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ بجلی لگائی ہوئی ہے تو یہ سب سے پہلے جو ہے وہ بیٹری پہ چلے گا اس کے بعد جو ہے وہ بجلی پہ چلے گا یہ دوبارہ سے میں بتا دیتا ہوں یہ جو ٹو پن کنیکٹر ہے یہ والا اس کو آپ ٹو ٹو ٹونٹی وولڈ دیں گے اس کا نیوٹل فیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے اس کو نیوٹل فیز دیں الٹے بھی کنیکشن لگا لیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں پہ جو ڈی سی ہے اس کا دیان کرنا پڑے گا یہ کالی کے ساتھ جو ہے وہ منفل گائیں گے اور صرف کے ساتھ جمع لگائیں گے تو یہ اس کے کنیکشن کمپلیٹ ہو گئے ابھی اس کے جو صرف جو ڈی سی سرکٹ ہے یہ والا اس کے کنیکشن آپ کو بتاتا ہوں اس کا سیمپلز ہے یہ جو چار پن والا کنیکٹر ہے یہ والا اس کے دو یہ آپشن ہے اس طریقے سے یہ اس کے ساتھ لگ جائے گا یہاں پہ آپ بیٹری یا سولر کی وائے دو لگا سکتے ہیں اور یہ اسی طرح انڈی مر کی جو ہے آپ اس میں ملا دینی ہے اب یہ تین پن والا کنیکٹر رہ گیا تو تین پن والا وہی اس کے ساتھ لگے گا جو وائنڈی کے ساتھ لگے گا اس طریقے سے یہ والی تین وائے وائنڈی کے ساتھ لگ جائیں گی اور یہ جو ہے وہ بیٹری کے ساتھ لگ جائیں گی اس کے ساتھ بجلی آپ نہیں لگا سکتے یعنی کہ دو سو بیس وولڈ یہ نہیں ہوتا یہ صرف بی سی بارہ وولڈ پہ یہ سرکٹ اپریٹ ہوتا ہے تو اب اس کو چلا کے چیک کرتے ہیں اب اس کے یہ کنیکشن کمپلیٹ کر دی ہیں لگا دی ہیں اب اس کو چلا کے چیک کرتے ہیں یہ ابھی فیلہ علم نے اس کو بیٹری پہ لگایا ہے تو اس کو امان کر کے چیک کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی یہ والی جو ڈریکشن ہے یہ الٹی ہے تو اس کو اب صدہ کس طریقے سے کریں گے یہ جو دو وائر ہیں ان کو آپ نے یہ والی جو دو وائر ہیں ان کو آپ اس میں ریپلیس کرنا ہے اب اس کو دوبارہ چلا کے چیک کرتے ہیں یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈریکشن جو ہے اس طریقے سے اس کی ڈریکشن ابھی یہ چینج ہوگی ہے تو اب اس کو چھات پہ انکار کے چیک کرتے ہیں اب اس کو آن کی ہے پانکے کو یہ انکار کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی تو اس ایڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ الٹی ڈریکشن میں چلے تو جو دو وائر ہیں ان کو چینج کر کے آپ اس کی ڈریکشن کو سیدھا کر سکتے ہیں بہت ایزہ پردست اس کی حوائی یہ ٹوٹو جو ہے وہ بیس وارٹ کا یہ سیلنگ فین ہوتا ہے